آپ کو بتائیں کہ رینالہ خرد اور اس کے گرد و نواب میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا مچودہ حکومت نے عوام کو مہنگائی کے دل دل میں دھکیل دیا مسیح جانتے ہیں اپنے نمائندے چودری عمران خوشی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دیا کر بات کی جائے آٹا چینی گھی دالوں کے جو ریٹ ہیں وہ آسمانوں سے بات کر رہے ہیں مارکیٹ میں دس کلو آٹے کا تھیلہ ہے بائیس سو بیس روپے میں فروض کے جائے رہا ہے بات کی جائے چکی مالکان چکی مالکان دس کلو آٹے کا جو تھیلہ ہے وہ تین ہزار روپے میں فروض کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس حوال جب ماری مزید شہروں سے بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور پر بھی جو آٹا آ رہا ہے وہ بھی مہنگے داموں میرہ ہے ناکس کوالٹی کا آٹا فروض کے جائے رہے ہیں اس حوال جب مزید شہروں سے بات ان کا کہنا ہے کہ جو شہر بار میں پرائس کنٹرول مجیسٹر تائنات کیے گئے ہیں وہ اپنے دفتروں میں بیٹھ کر سب اچھا کی رپورٹ قصد کر رہے ہیں کوئی مارکیٹ میں آتا نہیں جس کی وجہ سے جو آٹے کا بہران ہے وہ شدد اختیار کرتا چاہا جا رہا ہے جن دکانداروں کے پاس آٹا موجود ہے وہ مہنگے داموں آٹا فروض کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر بات کی جائے مارکیٹ میں آٹا جو فروض کیا جا رہا ہے اس کی کوالٹی کے حوالے سے ناکس قسم کی جو کوالٹی ہے وہ آٹا فروض کیا جا رہا ہے جو آٹا کا جو بہران ہے جس وجہ سے شدد اختیار کرتا چاہا ہے جو چکی مالکان ہے وہ بھی مہنگے داموں آٹا فروض کرنے پر مجید سے ماری مزید چکی مالکان سے بات ہی ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پیچھے جو کنک ہے وہ مہنگے داموں میر جس کی وجہ ہمیں مہنگے داموں آٹا فروض کرنے پر مجبور ہیں شہریوں نے وزیراعظم پاکستان اور وزیراعظم پنجاب سے پیل کے خودا یا مہنگائی پر قابل پہ جائے تاکہ گریب آدمی بھی اپنے بچوں کے ساتھ گزر بسر بات سانی کر سکے شکریہ عمران تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے